بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین تو آج ہم بات کر رہے ہیں جی ایک ایسی ریسپی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں جو کہ چکن کڑائی کے نام سے بڑی فیمز ہے جناب اور آج نومی بھائی آپ کو بتائے گا کہ چکن کڑائی جو ہے یہ اوڈجنال طریقے سے اگر بنائی جائے تو کیسے بنتی ہے تو جناب آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے چکن کڑائی بنائی جاتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ناظرین ہم نے پیاز جو ہے وہ کوکنگ آئل میں ڈال دیا کاٹ کے اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے جناب اس کے بعد یہ ہم نے پیاز اس میں ڈال دیا اس کے بعد ٹماٹر اور ہری مرچ جو ہے وہ ہم نے کاٹ کے الگ سے رکھ دی اس کے بعد جب یہ پیاز ہلکا براؤن ہو جائے گا تو اس میں سب سے پہلے ہم جو ڈالیں گے وہ جناب ٹماٹر ہری مرچ یہ ہم ایڈ کریں گے اس میں یہ جناب ہم نے چکن رکھا ہوا ہے کاٹ کے پہلے سے اور اس کے بعد ہم آپ کو ابھی بتائیں گے کہ یہ سارا کچھ کیسے کیس طریقے سے ہم نے بنانا ہے سب سے پہلے پیاز جو ہم نے ڈال دیا ہے ہنڈیا میں اور وہ ہلکا براؤن جب تک ہوتا ہے ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ یہ ہم نے میش کر کے رکھا ہوا ہے ادرک اور لسن جو ہے وہ ہم نے رکھ لیا ہوا ہے اور جب تک یہ پیاز ہمارا جو ہلکا براؤن ہوگا کوکنگ آئل میں ہم اس کو تھوڑا بہت حالاتی رہیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ ہم نے وہ میش کیا ہوا جناب ادرک اور لسن یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو ہم تھوڑا سا حالائیں گے تاکہ یہ اس میں سیٹ ہو جائے پیاز جو ہلکا براؤن ہو چکا ہمارا اور اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے اس میں ہس بے ذائقہ نمک ڈالیں گے اور ہس بے ذائقہ ہم اس میں سرخ مرد جو ہے وہ بھی ایڈ کریں گے جناب تو یہ بہترین اب ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں یہ ہم نے جناب میرچ ڈال دی یہ اس میں میرچ کر لیا اور میرچ جیس جب تک میرچ ہوگی تو اس میں مزید نمک ہس بے ذائقہ ہم نے ڈال دیا اس میں اس کے بعد اب یہ ہلڈی اور اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے میقس کر لیا ہے یہ ہے جناب تماتر اور ہری میرچ کٹی ہوئی لمبائی میں کٹی ہو تو یہ ذرا بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ ایک بات یاد رکھنے ملی ہے ناظرین تو جب چکن کڑائی بنائی جائے تو اس میں یہ جو میرچ ہری میرچ اگر ہم تھوڑا سا اس کے لمبائی میں کٹیں تو یہ خوبصورتی جو ہے وہ زیادہ آتی ہے یہ ایک بات یاد رکھنے ملی ہے اس کے بعد ہم نے چکن اس میں ایڈ کرنا ہے یہ ہم نے چکن جناب اس میں ایڈ کر دیا اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا میکس کریں گے اور میکس کرنے کے بعد اس کو ہم جب اوپر سے ڈھم دیں گے تو اس کے بعد یہ ایسے ہی پتا چلے گا کہ یہ سٹیم روست بن گیا ہے تو مزیدار قسم کی کڑائی جو ہے یہ بننے جا رہی ہے اور نومی بھائی اس کو تیار کرتے ہوئے اور آپ کو بھی ہم جناب دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس کو ٹیسٹ کریں گے یہ جو چکن کڑائی ہے یہ جناب کیسی بنی تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور جب اس کو ہم دھاپ دیں گے تو پھر یہ جناب سٹیم روست بن جائے گی اب ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور اوپر سے جب ڈھاپ دیا تو اب اس کی جو اپنی سٹیم ہے وہ باہر نہیں نکلے گی تو سٹوپ کو ہم نے تھوڑا سا اور بھی سلو کر دیا تاکہ ہلکی آنچ کے اوپر یہ پکنی چاہیے تو یہ زبردست جب چکن کڑائی ہماری تیار ہوگی تو اس کے بعد مسالہ وغیرہ اوپر ڈال دیں گے اس کے اور مسالہ اس میں ہلکی سی اگر مرچ کالی مرچ بھی ڈال دی جائے تو پھر سونے پہ سوہا کا بنے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ساتھ ہم نے ایک روٹی بھی ڈال دی اور یہ روٹی جب تک پکے گی تو اس کے بعد ہم یہ جناب اس کو روٹی بھی دوسرے چلے کے اوپر ہم نے ڈال دی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ساتھ ہی جب تک ہماری چکن کڑائی تیار ہوگی تو ساتھ ہی ہم یہ روٹی جو ہے یہ بھی اٹھائیں گے اور پھر یہ اب جناب چکن کڑائی جو ہے یہ تیار ہو چکی روٹی جو ہے یہ بھی آ چکی جناب اب نومی بھائی چیک کر کے آپ کو بتائے گا کہ یہ کتنی مزیدار بن چکی ہے جناب چکن کڑائی مزا آگا جناب تو یہ ساری چیزیں جب آپ گھر میں تیار کریں تو یہ یاد رکھیں کہ اب روٹی کو اس کے ساتھ چکن کڑائی کے ساتھ ہم نے پریزینٹیبل جو ہے بنا چک دیا ہے اس میں تو ہرکا ساتھ دھنیا بھی ڈال دیا ہے اور مزے مزے سے ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اور ایزی بنا سکتے ہیں جناب اس میں کوئی اتنا مسئلہ ہے نہیں اور کوئی ٹیکنیکل ایسی چیز ہے بھی نہیں اور چکنی ہم نے ساتھ بنا کر کے رکھ لی تو اس کے ساتھ اگر آپ ٹرائی کریں چکن کڑائی کو جناب روٹی اور روٹی کے ساتھ چکن کڑائی اور ساتھ ساتھ اگر ہلکی پھلکی چٹنی کا بھی استعمال کیا جائے تو یہ زبردست ہو جاتا ہے جناب آپ گھر میں اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں ہمارے چینل کا نام ہے جناب روشان نومی افیشل کے نام سے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیں جناب نومی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ and bye bye موسیقی